سماج کو شرم سار کر دینے والی کھٹنا کو انجام دینے والا کلیوگی پوتا اور اس کی پتنی کو جھانگر آباد پولس نے ایک دھرم شالہ سے گرفتار کر لیا ہے دراصل منگل بار کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا وائرل ویڈیو میں ایک یوگ اپنی پتنی کے ساتھ ملکا پچھاسی سال کے ایک بھزر کے ساتھ بہرے میں سے مار پیٹ کر رہا ہے پولس نے اس ویڈیو کو سنگیان میں لے کر جاج کی تو پتہ چلا کہ مار پیٹ اور یاد نہ ہے دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا پوتا دیپک سین اور اس کی پتنی پوجہ سین ہے وہ برکھڑی میں رہتا ہے اور سالون کی دکان چلاتا ہے ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد دونوں آروپی گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے جب اس گھنٹے میں پولس نے دونوں آروپیوں کو ایشباق علاقے کے ایک دھرم شالہ سے گرفتار کر لیا وہ دونوں بھوپال چھوڑنے کے فراق میں تھے وہ بھوپال چھوڑتے ہیں اس سے پہلے ہی پولس نے دبوچ لیا ڈی سی پی پریانکا شکلہ نے بتایا کہ 21 مارچ کا یہ ویڈیو اور آروپی کے مکان مالک نے یہ ویڈیو بنایا تھا آروپی دیپک سین اور اس کی پتنی پور میں بھی اپنی بزرگ دادی ماں کو پردارت کر چکے ہیں ڈی زبانا凭ی جی پیرا کھے جی پیر کھے جی پیر کھے جی پیر کھے گرل یقی موسیقی 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 اس پر جب تصدیق کیا گیا تو دیپک سین اور اس کی پتنی پوجہ سین یہ دونوں برکھیڑی جہانگیر آباد انترگت نواز کرتے ہیں اور جن محلہ کے ساتھ وہ مارپیٹ کر رہے تھے وہ دیپک سین کی دادی ہیں اس میں سنگیان لیتے ہوئے ایف آئی آر جہانگیر آباد تھانے میں درج کی گئی اور ان لوگ کے لیے ٹیمز لگائی گئی تو یہ اپنے گھر سے اور جہاں پر یہ کام کرتا ہے سالون میں وہاں سے فرار تھے اس میں لگاتار ان کو دھول کر کے ایک دھرمشالہ میں دونوں کو ہراسک میں لیا گیا دھرمشالہ سے یہ ابھی ان سے پوچھتا جو اس بارے میں کی جارہی ہے یہ کچھ ویڈیو میں بھی کچھ روٹی گی اس طرح کی بات آئی ہے تو ایسا پرتیت ہو رہے کہ کوئی سامانیسی بات پر ہی اتنا درجوار ان کے ساتھ کر رہے تھے یہ اکیس بائیس تارک کی گھٹنا ہے تو پیڈتا جو ہیں وہ اس کے تقال بات جھانسی چلی گئی تھی اپنے پرجنوں کے ساتھ تو ان کو ابھی جھانسی سے بلائے جا رہا ہے تاکہ ان سے بھی جو بات چیت کی جا سکے اور ان کا میڈیکل پریقشن بھی کرائے جا سکے ابھی اس میں چونکہ ویڈیو پر ہی ایف آئی آر کی گئی تھی تو اس میں سامانے مارکیٹ کی دھارائیں ہیں جیسے ہی وہ جو بجرگ میلہ ہیں وہ بھپال پہنچتی ہیں ان کا میڈیکل پریقشن ہوتا ہے تو جو بھی ریپورٹ آئے گی اس حساب سے اس میں دھارائیں بڑھ بھی سکتی ہیں